بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو مزان المزان انویسمنٹ کے کچھ ایسے فانڈز کے بارے میں معلومات فرام کی جائے گی جو آپ کو ایک اچھا منافع دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میوچل فانڈ کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے تو میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی تعریف سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایکچل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ کا نام سون ہے اگر آپ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس اچھا خاصا ایکسپیئنس اور نالج ہونا لازمی ہے وگر نہ آپ وہاں پہ اپنا سارا پیسہ ڈبو سکتے ہیں تو یہاں پہ المزان انویسمنٹ کیا کرتا ہے اس کے کچھ ایسے فانڈز ہوتے ہیں جس میں یہ سٹاک میں انویسٹ کرتا ہے آپ پیسہ ان کو دیتے ہیں ان کی جو ایکسپرٹ ٹیم ہوتی ہے وہ وہاں پہ اچھی جگہ پہ سٹاک میں انویسٹ کرتی ہے اور وہاں سے منافع نکال کے آپ کو بھی دیتی ہے اور خود بھی رکھتی ہے اور وہ اس کو کیسے ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے تقسیم کرتی ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا میرے لس میں جو میرا سب سے پہلا فیورٹ فانڈ ہے وہ ہے جناب المزان میوچل فانڈ یہ ایک ایک ایکوٹی فانڈ ہے جس کے اندر ہائر رسک انوالو ہے چینی کیس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو منافع ہی ہوگا اس میں نقصان کے چانسز بھی موجود ہیں اور نقصان بھی خود چکس ہو سکتا ہے اس کو جو ٹیم ڈیل کر رہی ہے اس کا پچھلے اٹھائیس سال سے اچھا ٹریک رکارڈ چل رہا ہے اور یہ ڈاکٹر امران اشرف عثمانی کے زیرے نگرانی ہے اور شہری کمپلانٹس کے این مطابق ہے اور یہاں پہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس پہ ہائر رسک ہے اور ریٹرن بھی اچھا یہاں پہ مل سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ جی رسک ہائی ہو تو پھر فائدہ آئی نہ ہو یہ ایسا نہیں ہونے والا ہے لانگ ٹام اگر آپ لوگ اچھا پرافٹ لینے کا یا انویسٹ کا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بہترین آپشن ہے اگر اس فانڈ کی فیکٹس کی میں بات کروں تو یہ ایک اوپن اینڈ فانڈ ہے ایکوٹی فانڈ ہے انیس سو پچانوے سے چل رہا ہے اس وقت اس کے جو ویلی ہے 3.6 2 بلین ویلی ہے رسک اس کے اندر ہائی ہے اور اس کی جو مینجمنٹ فیز ہے وہ 2% ہے یعنی جیسے ہی آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں ایک لاکھ روپے تو دو ہزار پے اس کی مینجمنٹ فیز سٹیٹ وے کارٹ لی جائے گی جو کہ نان ری فانڈ ایبل ہوگی ریٹنگ اس کی کافی اچھی ہے اے ایم ون ہے اور اس کی لسٹنگ پی ایکس یعنی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر ہوتی ہے اگر اس کے میں ٹراک رکارٹ کے بات کروں تو یہاں پہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا جہاں پہ آپ کو ایک لاکھ پہ پر چوبیس ہزار چار سو روپے کا نقصان بھی آیا ہوتا ہے یہ ان کا ٹراک رکارٹ موجود ہے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس پیس اکیس بائیس تیس پچھلے آٹھ سال کا ٹراک رکارٹ آپ کے ساتھ موجود ہے جس میں ایک تو تین چار پانچ پانچ مرتبہ یہاں پہ ان کو پرافٹ ہوا ہے اور تین مرتبہ یہ لاس میں کی ہیں بلکہ چار مرتبہ یہ لاس میں کی ہیں ایک دفعہ سولہ ہزار کا ایک دفعہ چوبیس ہزار کا نقصان بھی لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے عرصے کے اندر اس کے اندر چاہے ہو آپ کو ایک اچھا پروٹینشنل ایک اچھا منافع دیکھنے کو ملے گا نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے میزان سوویرین فنڈ یہ بھی ایک بہترین فنڈ ہے اگر آپ کو ایک اچھا پرافٹ اور حلال پرافٹ چاہیے اور رسک بھی اس کے اندر کم ہو تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین پرافٹ ہے جس کے اندر آپ کو مہانہ کی بنیاد پر منافع ملتا ہے اور اس کے اندر جو رسک فیکٹر ہے وہ انتہائی لو ہے اور یہاں پہ یہ بھی پاکستان سٹارک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے اور اس کی ویلیو بہت زیادہ تقریباً سترہ بیلین کے اس پاس اس کے اندر اماؤنٹ انویسمنٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو مینجمنٹ فیس ہے وہ تقریباً زیرو پوائنٹ سیکس پرسنٹ رکھی گئی ہے آپ کی نیٹ ایسٹ یعنی کہ ٹوٹل آپ کی ویلیو کی زیرو پوائنٹ سیکس پرسنٹ یہ مینجمنٹ فیس کے طور پر کٹا جاتا ہے جو کہ یہ سارا کام مینٹین کرتے ہیں ان کی یہ فیس ہوتی ہے اگر یہاں پہ ہم بات کریں فانڈ پروفارمس کی تو اس نے پچھلی اس تفہہ جو پندرہ ہزار تین سو ستر پے کا منافع ایک لاکھ پے دیا ہے اور یہ پچھلے آٹھ نو سال سے کنٹینیوزلی پلس میں جا رہا ہے پندرہ پرسنٹ بیس میں یہ گیرہ پرسنٹ تک گیا ہے تو آورال اس کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی اچھا گیا ہے اور یہ بہت اچھا پروفارم کر رہا ہے تو یہ اس میں رسک کافی حد تک جا وہ نہ ہونے کے برابر ہے نیکسٹ ہمارے پاس آج آتا ہے جی مزان ڈیلی انکم پلان ایم ڈی آئی پی ون اور اس کے اندر جو بینیفٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ ایک حلال رٹرنز ہے جو کہ تینوں کے اندر ہے جو میں پہلے بھی دو بتا چکا وہ بھی حلال ہیں آپ لوگ جائیں وہ شارٹ سے میڈیم ٹرم انویسمنٹ کر سکتے ہیں چھ ماہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں سال کے لیے چھنا چاہ رہے ہیں دو سال کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ جتنے عرصے کے لیے آپ انویسٹ کریں آپ لوگ جائیں وہ پیسہ آپ کا باؤنڈ ہو جائے گا آپ جب چاہیں اس پیچے کو اپنے کو جتنا چاہیں نکال سکتے ہیں یہاں پہ نو لاک پیریڈ ہے آپ کی انویسمنٹ کا کوئی لاک پیریڈ نہیں جتنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ایزی آن لائن انویسمنٹ ہے آن لائن یہ آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں آن لائن یہ اپنا پیسہ جہاں سے بٹرا کر سکتے ہیں آپ کو اپلیکیشن میزان کی آن لائن فانڈز اپلیکیشن ہے جس کے تو آپ کو رسائی دی جائے گی اور ان کی جو ٹیم ہے مینجمنٹ فیسر کا ایک اچھا ٹریک ریکارڈ بھی یہاں پہ موجود ہے اگر آپ کو ڈیلی ڈیوائنڈڈ ڈیسٹیبیشن یعنی کہ ڈیلی آپ کو منافع چاہیے ڈیوائنڈڈ مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی شیئر کی ویلیو بڑھنا ظاہری بات ہے یہ سٹارک ایکسچینج میں انویسمنٹ ہو رہی ہے تو سٹارک ایکسچینج میں آج ہم نے کسی کمپنی کا سٹارک کریدہ اس کی قیمت ہے پانچ رپے ایک مہینے بعد اس کی سٹارک کی قیمت ہوگی سات رپے تو ہمیں سٹارک میں تو فائدہ ہو گئی ہوگا لیکن کمپنی اپنا جو منافع ہو رہا ہے اس میں بھی ہمیں شریک کر رہی ہے تو اسے ہم ڈیوائنڈڈ کہتے ہیں وہ جو منافع آتا وہ ڈیلی کی بنیاد پر ملے گا اور جو آپ کا پرافٹ ہوگا آپ کے سٹارک کے اوپر جو آپ کو ملے گا وہ منتلی کی بنیاد پر آپ کو ملے گا رسک اس کے اندر رسک تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے نارمل سے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے موڈریٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو مینجمنٹ فیسر تقریبا پانچ پرسنٹ تک رکھی گئی ہے یعنی کہ ایک لاکھ پہ پانچ ہزار روپے تک فیسر رکھی گئی ہے اور اس کا پچھلا جو منافع تھا وہ تقریبا سولہ ہزار آٹھ سو روپے پر کہہ لیں کہ ایک لاکھ کے اوپر آپ کو ملا ہے ایک سال کا تو باقی آپ اس کو بہانہ کے بنیاد پہ کلکولٹ کر سکتے ہیں بارہ پہ تقسیم کر کے اس میں سے فائلر کا پندہ پرسنٹ ٹیکس بھی کٹے گا اگر آپ فائلر ہیں تو بھی انویسمنٹ کیجئے گا تو بھی آپ کو ایک اچھا فائدہ یہاں پہ ملچل فانس کے اندر دیکھنے کو ملے گا اگر یہاں پہ انویسمنٹ لیمنٹ کی میں بات کروں تو یہاں پہ آپ لوگ پانچ ہزار پے کی انویسمنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کا میزان بینک کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس میزان بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ المزان گروپ ڈاٹ کام پہ آکے یہاں پہ اوپن ڈیجٹل اکاؤنٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ لوگ جہاں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں ڈیجٹل اکاؤنٹ اوپننگ یہاں پہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ یہاں پہ سہولت سرمایہ کری اکاؤنٹ تو یہاں پہ میکسیمم لیمٹ ہے وہ دس لاکھ روپے کی ہے اگر آپ اس سے زیادہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ان کی برانچ جانا ہوگا جیسے کہ یہاں پہ میں نے سہولت سرمایہ کری اکاؤنٹ سلیک کی ہے یہاں پہ آپ کو سین ایسی موبائل نمبر ای میل اور اونرشپ جو نمبر آپ کے نام پہ ہے آپ کے آئیڈی کارٹ کے اوپر ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اور یہاں پہ ویریفیکشن کورڈ ملیں گے تو کچھ سٹیپس کے بعد بیسک انفرمیشنز آئیں گی اس کے بعد کیا وائی سی ڈیٹیلز آئیں گی اس کے بعد ایف ایٹی سی ڈیٹا دینا ہوگا اور فرسک پروفائل آپ کی بنے گی ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوں گے پریویو ہوگا اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جب وہ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ میں یہ ساری ڈیٹیل اس لیے نہیں شیئر کر رہا کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ اوپننگ کا طریقہ کار بھی بتاؤں تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈ آلی یوٹیب چینل کو سبسکرائب کرنا مہت بھولے گا بہت شکریہ